حمزہ علی عباسی اور رابی پیرزادہ کے بعد ایک اور پاکستانی نامور اداکرہ نے شبز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان کی نامور اداکرہ قبرہ خان نے اپنی زندگی میں رنمہ ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتا دیا حال ہی میں قبرہ خان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے اپنے ڈراما علف اور اللہ اور اپنی زندگی میں ہونے والے تبدیلیوں کے مطالب گفت گو کی اداکرہ نے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ان کی زندگی میں چند وجوہات کی بنیاد پر بشمار تبدیلیاں آئیں انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی تبدیلی ضرور آتی ہے اس وقت میری زندگی میں بھی تبدیلیاں رنمہ ہو رہی ہیں ساتھ ہی اداکرہ نے کہا کہ اس وقت میں ڈراما علف میں کردار ادا کر رہی ہوں اور اس ڈرامے میں اداکاری کے بعد میری سوچ بہت حد تک تبدیل ہوئی ہے کبرا خان نے بتایا کہ ڈراما علف اللہ کے ان کے لئے توفہ ہے اور یہ ڈراما اس وقت ان کے پاس آیا جب وہ اپنی زندگی میں پریشان تھیں اور لوگوں کو خود سے دور کر رہی تھی یہاں تک کہ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ وہ اس انڈسٹری کا حصہ بننا چاہتی ہیں فلموں میں اداکاری کے جہر دکھانے والے اداکرہ کبرا خان نے کہا کہ آج بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ ایک بہتر انسان بن سکوں لیکن میں آج پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن اور زیادہ پرسکون ہوں ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت تھا کہ انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے مجھے خواہش تھی کہ میرے ڈرامے دیگر لوگوں سے زیادہ پسند کیے جائیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں اور میں آج جو بھی ہوں اس سے پر مطمئن ہوں اداکرہ نے کہا کہ میں آج پچاس ایوارڈز حاصل کر سکتی ہوں آسکر حاصل کر سکتی ہوں لیکن اگر میں اچھی انسان نہیں تو اس سب کا کوئی مطلب نہیں خبرا خان نے کہا کہ انہیں گزشتہ برس اپنے اندر آنے والی روحانی تبدیلیوں کا احساس ہوا جس کے بعد ان کی زندگی اور سوچ میں تبدیلی آنی شروع ہوئی انہوں نے مزید بتایا کہ میں مرتے وقت اللہ کے سامنے پیش ہوتے وقت خوف زدہ نہیں ہونا چاہتی اداکرہ نے کہا کہ پیسہ اور مادیت پسندی یہ سب دنیا کا حصہ ہے لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں ان چیزوں کو اپنے ساتھ کہیں بھی نہیں لے جا سکتی کیونکہ ان ایوارڈز کی خدا کے سامنے کوئی اہمیت نہیں خبرا نے کہا کہ شعبز میں کام کرنے والوں کی زندگیوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہم اپنی نجی زندگی میں کیسے ہیں کتنی عبادت کرتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے انٹرویو میں اداکرہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ بھی شعبز انڈسٹری کو چھوڑنے کے خواہش مند ہے تو اداکرہ نے جواب دیا کہ میں اگر اپنی زندگی اور کیریئر میں توازن قیم رکھ سکی تو میں انڈسٹری نہیں چھوڑوں گی لیکن اگر میں ایسا کرنے میں ناکام ہو گئی تو شاید میں انڈسٹری چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی رہا ہوں موسیقی